السلام علیکم you are watching chemistry with vayas hakim اور میں ہوں vayas بلہ تھوڑا سا خراب ہے موسم کی وجہ سے تو آج کے ٹاپک ہمارا ہے جی ریدھر فورڈ کا ایکسپیریمنٹ ریدھر فورڈ آتومک موڈل پچھلی دو ویڈیوز میں آپ ڈسکوری آف پروٹون اور ڈسکوری آف نیوٹرون ڈسکوری آف کیتھورڈیز ڈسکس ہو چکا ہے الیکٹرون کی ڈسکوری ڈسکس ہو چکی ہے اس ایکسپیریمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ نیوکلیس کے سران ڈسکور ہوا اس وقت in the time of ریدھر فورڈ's time کے اندر ایک موڈل تھا ایٹم کا سٹیکچر کا ایک موڈل تھا تو ریدھر فورڈ کا جو آٹومک موڈل آیا اس نے اس موڈل کو ختم کر دیا وینش کر دیا وہ موڈل کون سا تھا وہ تھا پلم پرڈنگ تھیوری جو کہ دی تھی جان ڈالٹن نے اس کے مطابق دو پارٹیکلز ہوتے ہیں پرواٹونز اور الیکٹرونز دونو پارٹیکلز اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح کے اندر بہریز ہوتی ہیں پوزیتیو چارج کا کئی ہوتے ہیں درمیان میں کہیں کہیں پر بہریز لگی ہوتی ہیں پوزیتیو چارج کا ایک گول میس ہوتا ہے اس کے اندر کہیں کہیں پر الیکٹرونز بیچ میں انسیرٹر ہوتے ہیں it was the پلم پرڈنگ تھیوری لیکن ریدھر فورڈ نے ایک ایک اسپریمنٹ کیا اس loses اسپریمنٹ کو کہتے ہیں ردر فورز گولد فائل ایکسپریمنٹ ان دس ایکسپریمنٹ ایٹوک اگول فائل ایک سونے کی منہنے پلیٹ لی لمبی سی وڑی سی اس کا جو ڈائمیٹر اس کا جو لیندھ تھی تکنیس سی اس کی جو وہ تھی 0.4 سنتیمیٹر تکنیس مین مطلب یہ اتنی زیادہ کم تکنیس بہت زیادہ کیا تھی وہ تین تھی دن میان منہنے کیا کی یہ تین سی گولڈ فائل رکھی اس طرف رکھے انہوں نے بیریم کے یا پلونیم کے جو ہیں انہوں نے نیوکلائے رکھے جن میں سے ریڈیشن نکلتی تھی اور وہ ریڈیشن کون تھی تھی وہ ریڈیشن سی الفا پارٹیکلز these ریڈیشنز were الفا پارٹیکلز الفا پارٹیکلز are positive rays الفا پارٹیکلز کو پر positive charge ہوتا ہے تو یہ الفا پارٹیکلز پورے اس کے اوپر پڑے not just only one spot ہر طرح سے الفا پارٹیکلز آئے اس پلیٹ کو پر پڑے آگے یہ الفا پارٹیکلز اس پلیٹ میں سکھ کیونکہ الفا پارٹیکلز بہت زیادہ penetrating ہوتے ہیں تو کتنا اس پر اپنے سے گزر گئے کتنے نہیں گزرے اس کو observe کرنے کے لئے انہوں نے اس سائٹ پہ ایک photographic پلیٹ رکھ دی یا ایک سکرین رکھ دی اس سکرین کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کس سے زنگ سلفائیڈ سے ایک سکرین رکھ دی the screen was coated with زنگ سلفائیڈ تاکہ observe کیا جا سکے کہ کتنے پارٹیکلز جو ہیں وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں so when he passes when he bombarded alpha particles on the gold foil جب gold foil پر alpha particles bombarded کیے گئے the gold foil was very thin تو یہاں سے پارٹیکلز maximum پارٹیکلز جو تھے وہ پاس ہوگئے بالکل straight پاس ہوگئے جس طرح ہے اسی طرح پاس ہوگئے maximum پارٹیکل جو ہے وہ سیدھے ہی گزر گئے without any deflection سیدھے ہی گزر گئے اور یہاں پر observe ہوگئے یہاں پر observe ہوگئے یہاں پر observe ہوگئے پتہ چل گئے ابھی اتنے پارٹیکلز وہاں سے ہم نے ڈالے تھے اتنے ہی آگئے لیکن لیکن observe کیا گئے کچھ پارٹیکلز very much few out of 2,000 particles a few particles reflected a few particles کیا تھے ڈیفلیکٹ ہوئے a few particles ڈیفلیکٹ ہوئے وہ ڈیفلیکٹ کس طرح ہوئے ڈیفلیکٹ یا تو اس طرح ہوگئے یا تو اس طرح ہوگئے یہاں پر observe نہیں ہوئے یہاں پر پتہ نہیں چلا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اس کی back پر ایک اور photographic plate رکھ دی تاکہ جو bounce back ہونے والے ہیں ان کو بھی observe کیا جا سکے اب ہوا کیا جب انہوں نے experiment start کیا تو maximum جو تھے وہ cross کر گئے سیدھے ہی پاس ہوگئے کچھ جو تھے بہت کم out of 2,000 a few ڈیفلیکٹ یا above ڈیفلیکٹ ہوگئے یا below ڈیفلیکٹ ہوگئے اس photographic plate پر یا اس screen پر پہنچ جائے نہیں a very few بہت ہی کم a very few بہت ہی کم جو تھے وہ bounce back وہ بلکل واپس آئے جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آئے اور اس photographic plate کے اوپر observe ہوئے جس طرح گئے تھے ٹکرا کر بلکل اسی طرح واپس ہے اور یہاں پر observe ہوئے یہاں پر observe کیے گئے بہت ہی کم particles اب اس experiment سے ہمیں پتہ کیا چلا results کیا ملے اگر ہم اس experiment کی results کی بات کرتے ہیں تو اس experiment نے completely طور پر plum پرڈنگ تھی ہو جی کو vanish کر دیا کس طرح پہلی بات بہت زیادہ particle جو تھے وہ cross کر گئے سیدھے ہی گزر گئے اس کا مطلب ہے کہ ایٹم اس کا مطلب ہے جو ایٹمز ہے وہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ ہے وہ خالی ہے اگر اگر ایک روم ہے روم کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہیں اس کے سنٹر میں پڑی ہیں اس روم کا گیٹ کھول کر دس پندرہ لڑکوں کہتے ہیں کہ بھاگ کے آپ جائیں اس کے اندر سے اگر سارے کے سارے یا دس پندرہ میں سے زیادہ تر مطلب ایک نہیں دس میں سے چودہ لڑکے جو سیدھے ہی گزر جاتے ہیں کوئی ٹکرا کے نہیں گرتا اس کا مطلب ہے وہ روم کیا ہے خالی ہے اس میں کچھ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ alpha particles straight pass ہو گئے it means mostly atom is empty ایٹم میں کچھ نہیں ہے اوکے تو ڈیفلیکشن ڈیفلیکشن بھی تو ہوئی نا چاہے کچھ بہت کام کی ڈیفلیکشن ہوئی لیکن ڈیفلیکشن ہوئی its mean کہ اس کے سنٹر میں کوئی چیز ہے ایٹم کے سنٹر میں there is something in the center of atom which is hard and dense یہ hard اور dense ہے اس وجہ سے کہ یہاں سے کچھ particles ڈیفلیکشن ہوئے اس کے اندر سے پاس نہیں ہو پائے باقی ایٹم میں سے پاس ہو گئے نا دیکھیں یہ اگر یہاں پہ ہو alpha particles یہاں سے گزرے پاس ہو گئے یہاں سے گزرے پاس ہو گئے یہاں پر جو آئے وہ یا تو جو قریب آئے تقریبا یہاں پر آئے یا یہاں سے سائیڈ سے ٹکرا ہے یہاں سے تو وہ یوں ڈیفلیکشن ہوئے بہت زیادہ hard اور dense ہے اس کے اندر سے پارٹیکل پاس نہیں ہو نہیں ہو پائے تو basically this was nucleus اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے یہی پتا تھا کہ ایک hard اور dense matter یہاں پر ہے جس میں سے particles pass out نہیں ہو پائے اب دوسری بات وہ hard اور dense چیز کے اوپر اس کے اوپر charge کیا ہے اس کے اوپر charge ہے positive because alpha particle was positive charges ان کے اوپر positive charge تھا تو center میں جو بھی چیز ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے positive charge ہے اگر center والے چیز کے اوپر positive charge نہ ہوتا اگر یہاں پر negative charge ہوتا تو یہ particles یہاں پر واپس bounce back ہونے یا ڈیفلیکٹ ہونے کی بجائے وہاں پر attract ہو جاتے struck ہو جاتے وہیں رک جاتے نہ کس طرف جاتے ہی نہ نہ ڈیفلیکٹ ہوتے نہ bounce back ہوتے لیکن وہ bounce back ہوئے تھے it's mean it is also positive charge it carry positive charge ایک اور point یہاں سے پر چلا کہ اس کے اوپر positive charge ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اوپر positive charge ہے تو الیکٹرون کہاں ہیں جن کو پر negative charge ہوتا ہے it's mean electrons اور proton ایک ساتھ نہیں ہوتے اگر electrons اور proton ایک ساتھ ہوتے تو یہ neutral ہوتا یہ particles بھی neutral ہوتا یہ dense matter جو تھا وہ بھی neutral ہوتا تو اگر neutral ہوتا تو وہ bounce back یا ڈیفلیکٹ نہ کر سکتا اور اس کے مطلب ہے کہ neutral نہیں ہے neutral نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ negative charge بھی نہیں ہے negative charge ہوتا تو اٹرٹ کر لیتا تو یہ positive charge ہے positive charge ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر protons ہیں protons پرے ڈسکور ہو چکے ہیں تو protons ہیں electrons کہاں ہیں electrons around the nucleus ہوتے ہیں electrons revolve around the nucleus اب اس بات نے ختم کر دیا تھیوری کو plump budding تھیوری کو اس model نے ختم کر دیا کہ electrons stuck نہیں ہیں inserted نہیں ہے mass of protons کے اندر but these revolve around the nucleus اور nucleus میں nucleus میں جو بھی چیزیں ہیں انہیں nucleus کا نام دیا گیا ٹھیک ہے یہ کچھ result سامنے آئے پہلا matter item جو ہے وہ maximum کیا ہے empty ہے اس کے سنٹر میں hard dense matter جو اس کے اوپر positive charge ہے اور nucleus کے اس سے nucleus کا کہتے ہیں ہم اس کے around electrons revolve کرتے ہیں electrons وہاں نہیں ہوتے اس نے plump budding تھیوری کو vanish کر دیا اب کچھ objections بھی تھے اس کے experiment کی اوپر objections کیا تھے اب کیونکہ انہوں نے کہا electrons revolve کرتے ہیں around the nucleus اور electrons are also charge bearing particles ان کے پر ایک charge ہے اگر ایک charge bearing particles revolve کرے گا around the nucleus تو lose کرے گا energy اور energy lose کرے گا تو پھر کیا ہوگا جب energy lose کرتا ہوا یہاں پر وہ revolve کر رہا ہے یہ positive charge ہے یہاں پر ایک electron revolve کر رہا ہے اس سفیر کے اندر وہ energy lose کرتا ہوا یہاں پر revolve کرنے لگ جائے گا energy lose کرتا ہوا یہاں پر revolve کرتا ہوا یہاں گر جائے گا جب electron positive charge یعنی nucleus اوپر گر جائے گا تو پھر ایٹا میں ختم electron will fall in the nucleus electron will fall in the nucleus electron nucleus کے اندر گر جاتا ہے کیونکہ lose کرتا ہے energy around the nucleus revolve کر رہا ہے charge bearing particle ہے تو اپنی energy lose کرتا ہے تو نیکلیس کے اندر گر جائے گا نیکلیس کے اندر گر جائے گا نیکلیس کے اندر گر جائے گا تو ایٹم exist ہی نہیں کر سکے گا پہلی objection یہ رادر فورڈ نے کہا نا electron revolve کرتا ہے around the nucleus یہ objection تو آئی دوسری objection کیا تھی دوسری objection یہ تھی کہ اگر electron revolve کرتا ہے continuously revolve کر رہا ہے اور continuously energy lose کر رہا ہے تو جو energy ہے اس کو absorb کیا جا سکتا ہے اندھی form of spectrum اور وہ spectrum اگر یہ continuously release کرتا ہے تو it should give line spectrum sorry continuous spectrum اس کو دینا چاہیے continuous 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 کا مطلب ہے کہ جو energy اس طرح سے spectrum آئے گا پورا اس طرح سے مطلب light آئے گی درمیان میں کوئی gap نہیں ہوگا لیکن یہ continuous spectrum نہیں دیتا یہ band spectrum یا line spectrum دیتا ہے band spectrum یا line spectrum کا مطلب ہے کہ colors کے bands آتے ہیں مطلب energy تو lose کرتا ہے لیکن always energy lose نہیں کرتا جب کرتا ہے تو band آتا ہے نہیں کرتا بینڈ نہیں آتا کرتا تو band آتا ہے نہیں کرتا بینڈ نہیں آتا جب lose کرتا تو band آتا ہے جب lose نہیں کرتا تو بینڈ نہیں آتا تو اس experiment میں ریدر فورڈ نے کافی حد تک atomic model atom کے structure پر explain کر دیا لیکن یہاں پر دو objections جو ہیں وہ arise ہوئیں ان objections کو solve کیا پھر نیل بوہر نے نیکس ویڈی میں دیکھیں کہ کس سے انہوں نے solve کیا اس ویڈی میں اتنا ہی ریدر فورڈ نے کیا کیا گولڈ فوائل لی اتنی thickness تھی bombard کر رہا ہے alpha particle جو کہاں سے آ رہے تھے kolonium سے یا radium سے ان کے نیوکلیس سے these are radioactive elements یہاں سے جو particles bombard ہوئے maximum جو ہیں across کر گئے means the atom is empty کچھ جو تھے وہ deflect ہوئے اور بہت کم bounce back ویڈسپین سنٹر کے اندر کچھ ہارڈ ڈینس چیز موجود ہے جس سے نیوکلیس کہتے ہیں اس ڈینس چیز کے پر پودر چارج ہے نہیں تو وہاں پر particles وہاں پر چمر جاتے وہاں پر stuck ہو جاتے ڈیفلیکٹ نہ ہوتے اور electrons وہاں نہیں ہیں electrons ہوتے تو وہ چیز positive نہ ہوتی وہ neutral ہوتی یا اس کے پر negative charge ہوتا تھا electrons revolve کرتے ہیں around the nucleus تو اس کا مطلب ہے ایک ایٹم وہ سکتر کچھ اس طرح سے ہے positive charge center میں نیوکلیون center میں ہیں اور around the nucleus electrons جہاں وہ revolve کرتے ہیں اگر اب objection دو یہاں سے arise میں کہ اگر revolve کرتے ہیں تو انہیں loose کرنے چاہیے انرجی loose کریں گے وہیں گر جائیں گے اور گر جائیں گے یہ جو وہ انرجی لوز کریں گے تو کلر کی لائن آجے گی پھر انرجی لوز کریں گے پھر انرجی لوز کریں گے کلر کی لائن آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون انرجی لوز کرتے ہیں لیکن ہمیشہ لوز نہیں کرتے یہ دو دو ایشن ہے انہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے مانیو قیشن جو کن آسک ان کمنٹس اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ابھی کونسی ویڈیو بتا رہا ہوں بارہ پندرہ ویڈیو بن گی ابھی تک پتا ہونے جی کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل لائکن دب آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ سپورٹ کریں یار اتنی مشکل سے ویڈیو بناتا ہوں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے ریویل کروں گا کتنی مشکل ہوتی ہیں کچھ وقت کے ساتھ بات انشاءاللہ اس ویڈیو میں اتنی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ